میں ساب ساب بات کروں کہ لوگوں کشمیر کے آزادی میں اب انڈیا رکاوٹ نہیں ہے انڈیا میرے کشمیریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کشمیر کے آزادی میں پاکستان کے بستل کمران بھی ایمان کمران رکاوٹ ہے گیدل سپت کمران رکاوٹ ہے بتانا چاہتا ہوں ساتھ اکتوبر کو فلسطین پر حملہ ہوا آٹھ اکتوبر کو جماعت اسلامی نے پاکستان اور ساری دنیا کی اسلامی تنظیموں کے ساتھ مل کر تحریک کا اعلان کیا میں یہی کر سکتا تھا ملین مارچز کیے میں نے ایک عرب چالیس کرول روپیہ اکٹا کر کے پلسطینیوں تک پہنچایا لیکن میں جب ایران گیا ایران کی حکومت سے مذاکرات کرنے میں استمبول گیا ترکی کی حکومت سے بات چیت کرنے میں قطر گیا حماس کی لیڈرشپ سے ملنے میں نے دیکھا کہ انہوں ہی دنوں آپ کے یہ سیاسی لیڈر جو ابھی کہتے دوبارہ مجھے وزیر آزم بنا دے امریکی سپیر سے ملاقات کر رہے تھے امریکی سپیر کو اتمنان دلا رہے تھے کہ ہم پلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ چند دیوانے ہیں یہ چند پاگل ہے جو پلسطینیوں کے لیے یہاں جروس نکالتے ہیں میں ساب ساب بات کروں کہ لوگوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دینا یہ پلسطینیوں کے زخموں پر نبک پاشی کرنا ہے یہ کشمیر کے آزادی کے مقوالوں کے ساتھ مردے مومن مردے ہوا سراج اٹھا مہوں سے بات کر رہا ہوں میں وہاں گیا ہم نے پیسے تو پہنچ جائے لیکن وہ کہہ رہے تھے سراج بھائی ہمیں پیسے نہیں ہمیں ٹینکوں کی ضرورت ہے ہمیں جہازوں کی ضرورت ہے ہمیں توپوں کی ضرورت ہے ہمیں فوج کی ضرورت ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر امریکی صدر وہاں آ سکتا ہے برطانوی اور پرانسو اور جرمنی کے لوگ آ سکتے ہیں آخر پاکستان کے اکمرانوں نے ہمیں فون تک نہیں کیا ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے جماعت اسلامی برسر اقتدار آتی ہے تو میرے جہازیں بھی آپ کے لیے میرے ٹینک بھی آپ کے لیے میرے توپ بھی آپ کے لیے اور اگر بائیڈن امریکی صدر بائیڈن طلبیم چاہ سکتا ہے تو سراج الحق بھی پلسطین جا سکتا ہے سراج حق بھی پلسطین جا سکتا ہے